میں دعوتا سکن دیتا ہوں جبلِ اشتقامت مجاہد امیلت، بکیرِ احناف، منادرِ اہلِ سُلت، حضرت مولانا محمد علیہ، حبان صاحب کو مَنْ يَفْلِمِ اللّهُ فَلَا مُزِلَ رَحْسِ، وَمَنْ يُذْلِمُ فَلَا هِيَ رَحْسِ، وَنَشْءَظُ بَلَّا إِلَّا لِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَحْلَهُ لَا شَيْحَ لَا بِلَا ونجھأل ان سیدان مولانا محمد عبد ورسول اما راض حضعوا باللہی من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع بلدہ ابراہیم حنیفا عن سیدان مولانا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يا رسول اللہ ما هذه التضاحیم قال سنة ابیكم براہی وآلہ السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول اللہ قال بکل رشادت حسنا بانو فسوح یا رسول اللہ قال بکل رشادت حسنا يا رب صلی اللہ وآلہ وسلم كما سلیتا عداد ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبيد مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارتا عداد ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبيد مجید میرے نہایت ماجبا لے اترام مزنگو مسلق آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ریوب نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج کی کانفرنس کا بنوان ہے میں نے قرآن کی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت احصہ تلاوت کی آئیت زخیرِ حدیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی اللہ وآلہ وسلم مجھے اپنے موضوع کو تلاعیت کے ساتھ بیان کرنے کی طریقہ فرمائے بات سمجھائیں تو ہم جللہ مجد کو قبور کرنے کی طریقہ فرمائے آج ہر آدم اور جاہد کی زبان پر یہ جملہ جاری ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اس پر میرا ایک سوال ہے اگر قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ رب بولیسر قرآن کریم انشاءت فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی دی ایک کا نام حابیل تھا ایک کا نام قابیل تھا اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبور کیا تو وہ قابیل کی قربانی کو قبور نہیں کیا پھر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا انما اتقبر اللہ من المتقین اللہ متقی کی قربانی قبور کرتا ہے تو اللہ خیر متقی کی قربانی قبور نہیں کرتا اسی قربان کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کا تذکرہ کرتا اتشارت فرمایا اللہ تک جانوہ کا گوشت اور جانوہ کا خون نہیں بلکہ تمہارا تقوی پونجتا ہے سوال یہ ہے جب قربانی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کی ہے پھر یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے پھر حضرت ابراہیم کا طریقہ تو نہ ہوا یہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے چلا ہے آج تک چلتا آ رہا ہے آج تک آپ نے ہی سنا قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور اُن حدیث میں موجود ہے جو میں نے آپ الرضا کی حدمت میں تلاوت کی ہے زید بن عقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعی میں عرض کیا یا رسول اللہ محاضر قضا کی اللہ کے پیغمبر یہ قربانی کی عزیز ہے خاتم والکنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابھی کم ابراہیم تمہارے جدہ امجد ابراہیم کا طریقہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ محاضر قضا کیا اگر ہم اپنے جدہ امجد ابراہیم کے طریقے کو جاری رکھے ہمیں کیا ملے گا فرمایا بکل اشارت حسنا تمہیں ہر ایک بال کی بدلے میں ایک لیکی ملے گا اچھایا رسول اللہ بھی فصوف بکری کے بال ہیں گائے کے بال ہیں اونٹ کے بال ہیں بھینس کے بال ہیں لیکن یہ دنبا اور بھیر جس پر پشم ہیں اس کے بدلے میں فرمایا بکل اشارت حسنا ان کو بھی کوئی دھیڑوں تو بال نکلتے ہیں ان کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک دیکھی عطا کرنا ہے خاتم اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قربانی ہے میرا سوال یہ ہے قرآن کی سلاوت کرو تو قرآن یہ بات کہتا ہے کہ قربانی سب سے پہلے حضرت آدم کے بیٹوں نے دی ہے جب قربانی آدم کے بیٹوں نے دی ہے تو کہ قربانی آدم علیہ السلام کی بیٹوں کا طریقہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو نہ ہوا میں اس کا جواب جاتے ہیں جب قربانی آدم کی ایک اور آیت کی تلاوت ہے ابھی مجھ سے قبر آپ کے سامنے محمد علیہ السلام شاکر دامت برکار تم نے جن خیال کی تلاوت کی ہے وہ خیال آپ کے سامنے ذہن نشید ہے نہیں جائیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی صبح اس خواب کو بیان کیا اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرا بیٹا رات کو میں نے خواب دیکھی ہے میں خواب میں تیری دردن پر چھولی چلا رہا تھا تیرا کیا شاہد ہے اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا عبدِ فالمات و عمر جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس پہ آپ حمل کر گذرے باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھی ہے بیٹا کہتا ہے یہ خواب نہیں وحید ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی ہے میں خواب میں تجھے زبا کر رہا ہوں بیٹے نے کہا یا عبدِ فالمات و عمر اببا جی آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے آپ اس پہ عمل کریں ستجدنی انشاءاللہ وہ میرے صابرین اللہ نے چاہاں تو میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کی پوری کوشش کروں گا اور میں بھی سبر کرنے والوں میں شمال کیا جاؤں آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی دی ہے مگر آدم علیہ السلام پر حکم بدریہ خواب نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زبا کرنا شروع کیا ہے یہ حکم بدریہ خواب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سنت و عبیقم عبراہیم عرب اس وقت یہ عبراہیم علیہ السلام کی نصر میں سے ہے عبراہیم کی ورات میں سے خصوصا حضرت اسماعیم علیہ السلام کی نصر میں سے ہے فرمایا قربانی تو آدم کے بیٹے نے بھی دی ہے قربانی حضرت عبراہیم نے بھی دی ہے مگر آدم کی قربانی اور عبراہیم کی قربانی میں فرق ہے آدم کی اولاد قربانی دے رہی ہے حکم اللہ کی طرف سے جبریل لارہا ہے عبراہیم علیہ السلام قربانی دے رہے ہیں جبریل نہیں آرہا اللہ کی طرف سے خواب آرہی ہے علماء دوبان کا حفیدہ یہ ہے کہ نبی خواب دیکھے تو وہی ہے عالمِ بیداری میں نبی پر جبریل آئے تو بھی وہی اور خواب میں نبی خواب دیکھے دین کی حالت میں تو نبی کی خواب بھی وہی ہے اس امت نے جو قربانی دی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چمجل ہوئے کیا معنی؟ حضرت عبراہیم نے قربانی دی مگر حکم جبریل لے کر نہیں آئے بلکہ حکم بزریا خواب دیا گیا خواب کو وہی ایک الہی ماننا عبراہیم علیہ السلام کا نظریہ تھا اللہ حکم دیا وزدہ بھی ملت عبراہیم حریفہ کہ تم نے بھی عبراہیم کی ملت کو ماننا ہے ہم امت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور ملت حضرت عبراہیم کی ہے قرآن کیا کہتا ہے تم تم خیر امت پر جد الناس تم بھی امت ہو ادھر اعلان کیا ابتدہ بھی ملت عبراہیم حریفہ تم نے عبراہیم کی ملت کو ماننا ہے حضرت عبراہیم کی ملت کو ماننے کا حکم دیا سوال یہ ہے جب ہم نے کلمہ خاتم الانبیاء کا پڑا ہے ہمیں عبراہیم کی ملت ماننے کا حکم دیا ہے ہمیں تو نبی کی بات ماننے کا حکم دینا چاہیے تھا ایک لفظ ملت ہے اور ایک لفظ امت ہے اگر ان دو لفظوں کا معنی سمجھ آئے آدمی پر اس اشکال کا جواب کھلتا ہے کہ جب کلمہ خاتم الانبیاء کا پڑا ہے اللہ حکم دیتے ہمیں تو خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو فرمائے تم عبراہیم کی ملت کے بیچے جلو وجہ یہ ہے ایک لفظ ملت ہے اور ایک لفظ امت ہے آپ حضرات میں پڑا ہوگا فاطمہ جناح محمد علی جناح کی بیٹی کو مادر ملت تو کہتے ہیں مگر مادر امت نہیں کہتے امت کا معنی اور ہے اور ملت کا معنی اور ہے اگر نظریات اور جزئیات حصول اور مسائل میں اتفاق ہو اس کا نام امت ہے اگر نظریات میں اتحاد ہو مسائل علق علق ہو اس کا نام ملت ہے ابراہیم کے جو اصول سے وہ اصول اس امت کے ہیں چونکہ ان کی اصولوں میں اتحاد ہے اس لیے اس کو ملت ابراہیم کی کہتے ہیں لیکن پیغمبر کے ہم اصول بھی مانتے ہیں اپنے پیغمبر کے مسائل بھی مانتے ہیں اصول اور جزئیات میں اتحاد ہو تو نام امت ہے اصولوں میں اتحاد ہو جزئیات میں اختلاف ہو تو نام ملت ہے ہم ملت ابراہیم کی ہیں اصولوں میں ان سے اتحاد ہے اور قومت خاتم الانبیاء کی ہیں ان سے اصول اور لزیاد دونوں میں اتحاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے اصول دیا انہی اراب المناہ میں ادلی عزبہ وفادر مالا ترا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں بیٹے نے جواب دیا یا عبدفل ماتو مد اببا جی آپ کو حکم ادا آپ اس کے عمل کریں نبی کا خواب وہی ہے یہ نظریہ ابراہیم نے دیا نبی کا خواب وہی ہے اس کو ہم نے بھی مانا اس مسئلے میں ملت اب ابراہیم کی ہیں کہ نبی خواب دیکھے تو وہی ہے امت خواب دیکھے تو وہی نہیں ہے نبی کی نیمت الگ ہے امت کی نیمت الگ ہے یہ تو مسئلہ قرآن میں بیاد کر دیا کہ ابراہیم نے خواب دیکھی ہے اللہ خواب کو وہی فرماتے ہیں اگر اس کی تشریف حاکم والنبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے ہم مان تو فہمی لیتے لیکن بات سمجھ نہ آتی اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں اندرنا انہیں کا ذکرہ تبیرہ جنہ سے معنی زیرہ اینہیں میرے پیغمبر قرآن میں نے آپ کے سینے پر نازل کیا اس قرآن کا معنی آپ نے بیان کرنا ہے نبی کی خواب یہ وہی کیسے بکتی ہے اللہ کے پیغمبر میں بیان کیا روایت کتابوں کا حجر بابو بیام اللہ یہ صحیح بہاری میں ملود ہے امت مومنین امی آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلمانہ ارشاد فرما دی ہے بیغمبر نے سحجد پڑے ہیں بیغمبر نے یہی وہ سحجد سے یہ جس بہار بجت نے سروا بھی کہہ دیا کاری لبی نے سروا بھی پڑی ہے امی آئیشہ فرما دی ہے لبی نے سحجد پڑے ہیں روایت صحیح بہاری کی ہے اور کتابوں کا حجر میں امام بہاری دانتے ہیں امام بہاری کتابوں کا حجر میں تحجد کی روایت لائیں گے ترابی کی روایت نہیں لائیں گے حضرت امام بہاری نے کتابوں کا حجر بابو بیامل لینڈ میں اس روایت کو بیان کیا میں ایک سوال کا جواب دیتا جاؤ ممکن ہے سکر تمہیں کھو کہہ دے یہ تو روایت تمہارے مولانا نے پیش کی ہے اگر یہ روایت کتابوں کا حجر میں ہے یہ روایت امام بہاری بابو فضل امند کام اور رمضان یہ ترابی کے باب کے اندر بھی لائیں ہیں اگر یہ صرف تحجد کی روایت ہوتی امام بہاری ترابی میں کیوں نہ آتا جواب زید نشین کر لو میں کہتا ہوں امام بہاری نے حال سنت و انجمات کے نظریہ کی تائید کی ہے حضرت امام بہاری نے برمہ جعبت کی عقیدے اور نظریہ کی تائید کی ہے برمہ جعبت کا نظریہ یہ ہے رمضان میں ترابی بھی ہے رمضان میں ترابی بھی ہے ترابی الگ عبادت ہے تحجد الگ عبادت ہے امام بہاری پہلے حدیث ایشہ کو کتاب تحجد میں آیا یہ بتانے کے لئے اس کا تعلق تحجد کے ساتھ ہے پھر امام بہاری کسی حدیث کو باب فضل منقام رمضان کے تحت لیا یہ بتانے کے لئے رمضان میں صرف ترابی نہیں ہے رمضان میں تحجد بھی پڑھنا ہے یہی وجہ امام بہاری رحمت اللہ ہے باب فضل منقام رمضان کے تحت پہلے امی ایشہ کی روایت ترابی والی دایا ہے پھر روایت تحجد والی دایا ہے علماء جوبان کا میدہ بھی ہے رمضان میں پید ترابی پڑھنی ہے پھر رمضان میں تحجد بڑھنا ہے علماء جوبان کے نظرین کی مطابق پید ترابی ہے پھر تحجد ہے امام بہاری ترابی کے بعد میں پید حدیث ایشہ ترابی والی دایا ہے پھر حدیث ایشہ تحجد والی دایا ہے پھر امام بہاری تیرے تصریع کی تائیت نہیں کرتا تو بات سمجھ آئیے کے لئے ہے صرف سبحان اللہ نہیں گئے نا اپنے بات ہمیں گئے یہ تو میں درمیان میں بات لاتا چاہ جاؤں گا جو درمیان میں آئے گی اس سے پہلے کسی اشتحار میں آپ نے یہ بنوان نہیں پڑا اور اس سے پہلے کس منوان پر آپ نے کبھی مفتبو بھی نہیں پڑی ہوگی اس کسی اشتحار کا بنوان بھی پہلا ہے اور اس طرف دبو بھی پہلے کھائے میں شادہ دلائم کے ساتھ اس طرف کو بیان کروگا تبجھ رکھنا امی عیشہ رضیہ کا حدہ فرماتی ہے پیغمبر نے تحجد پڑے پیغمبر نے وہ یہ ہے پیغمبر میں پھر بدون سو گئے پھر پیغمبر اٹھے اور بیتر پڑے آپ کی مسجد کے امام فجر کی نماز سے پہلے سو جائے اور نیم چوٹے سیدھا مسلح پر آئے آپ نے کہا ہے موروی صاحب آپ سو گئے سے بزو ٹوٹا آپ بزو کر کے مسلح پر آئے تھا کیونکہ حقیدہ یہ تھا کہ بزو سونے سے بزو ٹوٹ جاتا ہے امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسیہ یا رسول اللہ تحجد پڑے اور سو گئے اور آپ نے بزو نہیں کیا تو بیتر کیوں پڑے اللہ کے پیغمبر نے پھر کہا ہے عیشہ اے نایت نامانے وداینا مقلبی عیشہ نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا جن نہیں سوتا جس کی آنکھ بھی سو جائے اور جس کا دل بھی سو جائے اس نے نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل نہیں سوتا ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں قرآن میں آیت مجھول ہے اپنے بیتے سے کہا امی عراب المنام انی ازباو بیتے میں نے خواب دیکھی ہے میں تو یہ خواب میں زبا کر رہا ہوں اللہ کے پیغمبر نے پھروایا ہاں نبی کا خواب بھی ہوتا ہے کیوں جب نبی سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل نہیں سوتا تو یہ نظریہ ابراہیم نے دیا ہے یہ نظریہ امت نے دیا ہے کیونکہ نظریہ میں اتحاد تھا اور اتحاد نظریہ کا نام ملت ہے اللہ امت ہے بس طب ملت ابراہیم حریفہ تمہیں ابراہیم کی ملت کی بات ماننی ہے نظریہ ابراہیم مالے تمہارے ہونے چاہئے نظریہ الگ الگ نہیں ہونا چاہئے پھر مامو کہا جائے کہ مسلمانوں میں ایک بات جانا چاہتا اگر نبی سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل نہیں سوتا آسونا اور مر جانا موت اور نیر یہ دونوں آفس میں بہنے ہیں تو پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی موت نبی کی نیند الگ ہے امت کی نیند الگ ہے تو نبی کی موت الگ ہے اور وہ نبی کی موت الگ ہے اور امت کی موت الگ ہے یہ نظریہ علماء جوبن کا ہے مولانا قاسم انوزویہ نظریہ دیا فرمایے تم رات کو سونے لگو تم دعا مانتے ہو اللہمہ بسمی کا عمود و احیاء تم سونے لگے لیکن عمودو کہا کہنا چاہیے تھا اللہمہ بسمی کا عمودو اللہ تیرے نام لے کے مرنے لگا ہو تو یہ سونے کو موت کہہ دیا کہ اب صبح اٹھے ہیں دعا مانگی الحمدللہ اللہ احیاء بات اللہ آماتا تو رات کو سوئے سے مرے تو نہیں تھے کہنا چاہیے تھا الحمدللہ اللہ احیاء بات اللہ احیاء اللہ نے سونے کے بعد بیدار گیا تو سونے کو موت کہہ دیا تو نیند اور موت دونوں بہتے ہیں محمد عاصم نظی رحمہ اللہ جو بات کے باری نے فرمایا کہ جس طرح نبی کی نیند الگ ہے عمد کی نیند الگ ہے تو نبی کی موت الگ ہے اور عمد کی موت الگ ہے دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے ہم نے دونوں کے فرق کو مانا یہی وجہ اللہ کے بھئی عمد دنیا سے جلے گے صحابہ میں اختلاف ہوا میرے اللہ کے علم میں تھا پیغمبر کے صحابہ میں اختلاف ہوگا اللہ کے اس کے اختلاف پر سمجھانے کے لیے نبی کے دور میں اختلاف اور پر آیا تاکہ امت کو صحابہ کے اختلاف سمجھا جائے اللہ کے پیغمبر قیشت مبارک چار پہی پر موجود ہے نبی دنیا کو چھوڑ گئے صحابہ میں اختلاف ہوا میرے اللہ کے علم میں تھا پیغمبر کے صحابہ میں اختلاف ہوگا اللہ کے اس اختلاف کو سمجھانے کے لیے نبی کے دور میں اختلاف اور کروایا تاکہ امت کو صحابہ کے اختلاف سمجھا جائے اللہ کے پیغمبر کا جسد مبارک چار پائی میں موجود ہے نبی دنیا کو چھوڑ گئے صحابہ میں اختلاف ہوا تمام صحابہ نے کہا پیغمبر وفات پا گئے عمر بن صداب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں میرے پیغمبر زندہ ہے عجیب اختلاف ہے باس صحابہ کے در نبی پر موت آگئے عمر بن صداب رہے گا نہیں نہیں میرے پیغمبر تو زندہ ہے یہ اختلاف بیغمبر کی زندگی میں ہوا حضیث مبارک موجود ہے اللہ کے پیغمبر رات کو سوئے تھے دو فرشتے آگئے ایک فرشتے نے کہا حضور سوئے پڑے ہیں دوسرے فرشتے نے کہا پیغمبر جاگ رہے ہیں نبی صبح بیدار ہوئے تو پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا رات میں سویا تھا دو فرشتے آگئے اور میں جگڑا ہونے لگا ایک نے کہا نبی سو گئے ہیں دوسرے کا نبی جاگ رہے ہیں میرے پیغمبر نے اعلان کیا فرمایا دونوں فرشتے چھین کہتے ہیں حضور دونوں ٹھین کہتے ہیں فرمایا ہاں ہاں جس فرشتے نے میری آنکھ کو دیکھا اُدھرے کا نبی سو رہے ہیں اور جس فرشتے نے میرے دل کو دیکھا اُدھرے کا نبی جاگ رہے ہیں مولنک آسف رنوزوی جو پرک کے بانی نے کہا کہ جن صحابہ نے بغمبر کی آنکھ کو دیکھا کہا یہ بغمبر وفات پا گئے ہیں عمر بن خطاب نے بغمبر کو دی تھا کانیلی بغمبر زندہ ہے جس کی رگاہ آنکھ پر ہے وہ صحابی پیچھی کہ ہے اور جس کی رگاہ بغمبر کے دل پر ہے اب وہ پیچھی کہ ہے لیکن صدیق اکبر بغمبر کے بزاد کو سب سے زیادہ آ Trade صدیق کی نظر بغمبر کی آنکھ پر بھی ہے صدیق کی نظر بغمبر کے دل پر بھی ہے اب بطل صدیق نے فرمایا نینی عمر پہ امبر وفات تو پا گئے ہیں نبی کی وفات اتنی ہی ہوتی ہے جتنی تجھے آگئی ہے تو قرآن نے نسلیہ دیا اور ان میں جوربان نے قبول کر لیا کہ نبی کا خواب بڑی ہے نبی کا خواب بڑی ہے یہ کہاں سے نکلا فاندور مادر طرح عبراہیم نے فرمایا اس عبراہیم نے جواب دیا یا عبادی فعل ماتو عمر میرے اببا جی اس طرح مخابی نہیں ہے میں جان دو اللہ کا حکم ہے تمہیں اللہ کے حکم پر عمر کرنا چاہیے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمای کے مطابق اپنے بیٹے کو زبا کرنا شروع کر دیا عبراہیم علیہ السلام شروع چلا رہے ہیں تبچر اکلا اتنے فوراں کی اتراز آگیا فوراں اشکال اور سوال آگیا اتراز ہونے لگا جب تم یہ بات کہتے ہو کہ نبی کی خواب حجت ہے نبی کی خواب نہیں ہے ہر نبی کی بخواب یہ ایسے ہی ہے جیسے آج میں مداری جبریل آجے پھر اببراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زبا تو نہیں کیا بیٹا تو زبا نہیں ہوا اسماعیم علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے اببراہیم علیہ السلام نے سنیک چلائی ہے مگر جب آنکھوں سے پٹی کھولی ہے تو بیٹا زبا نہیں ہوا بلکہ وہ تو دنبا زبا ہوا پڑا تھا تو خواب بہی تھی پھر بہی پہ عمل تو نہ ہوا میں نے کہا تجھے اشکال اس لئے پیدا ہوا کہ تجھے معلوم نہیں تھا اببراہیم نے جملہ کون سے کہا اببراہیم نے یہ نہیں کہا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے تو زبا ہو گیا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے تیری گندل کت گئی ہے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے تیری گندل سے کھول نکل پڑا ہے یہ نہیں فرمایا فرمایا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری گندل میں چھوڑی چلا رہا ہوں ہرے چھوڑی چلانا اور ہے چھوڑی کر چل جانا اور ہے سبا کی کوشش کرنا اور ہے سبا ہو جانا اور ہے چھوڑی کو چلانا اور ہے گھنٹر کرکت جانا اور ہے چھوڑی کو چلانا اور ہے خون کا نکل جانا اور ہے ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے تیری گھنٹر سے خون مکرتے دیکھا یہ نہیں فرمایا تیری گھنٹر کو کٹے دیکھا یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا تیری گھنٹر کو زبا ہوتے دیکھا فرمائے میں نے خواب میں دیکھا ہے تیری گندر پسری چلا رہا ہو ابراہیم نے بیٹے کی گندر پسری چلائی ہے جتنی خواب دیکھی اس نے عمل کیا ہے جو خواب کا حیثہ نہیں تھا اس کو خواب کا حیثہ بنایا تو پھر تجھے وحیع پر نمبر میں اتراز ہوا ہنہ جتنی خواب دیکھی ہے اس نے پر نمبر نے عمل کر دیا ہے اس نے پر نمبر نے عمل عبر کیا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی سواجہ رکھا ابراہیم علیہ السلام نے خواہد دیکھی میں بیٹے کو زبا کر رہا ہوں کس کو زبا کر رہا ہوں بیٹے کو فورا سوال آگیا فورا اطلاع 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 جایا ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی میں کیوں اللہ نے پروائیم بیٹا زبا کر دے ابراہیم علیہ السلام زبا کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ کون سی قربانی ہے اللہ تو قرآن میں قربانی کا معنی اور بیان کرتے ہیں فرمائے اللہ نے امان واروں سے جان کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں جہاد بہت بڑی قربانی ہے مگر قربانی کا معنی اپنی گلدن پیش کرو یا اپنے بیٹے کی پیش کرو بولیے جہاد اپنے پر ہے یا بیٹے پر ہے نواز میرے اوپر اوپر ہے تو نواز میں نے پڑھنی ہے جہاد مجھ پہ ہے تو جہاد میں نے کرنا ہے قربانی اپنی جان دینا ہے قربانی بیٹے کی جان دینا نہیں ہے فولنگ الہدین کی طرف سے جہاد آیا قربانی تو یہ تھی نا اپنی گنپ میں چھوڑی چلا لیتے ہم کے سے بہت بڑی قربانی دی ہے ابراہیم تو بیٹے کی گتر پر سوئی جلاتے ہیں یہ قربانی کون سی ہے مگر تو اعتراض کرنے والا وہ لوگ ہے کہ جس کا باپ بھوڑا ہو جائے تو آلڈ ہوم میں چلا جاتا ہے یہ بھوڑا باپ اور بیٹے کے رشتے کو جانتا ہی نہیں اس لیے تو یہ اعتراض پیدا ہوا باپ بھوڑا ہے آلڈ ہوم میں داخل ہے بیٹا جوان ہے اپنے باپ کی خدمت میں نہیں جاتا بیٹے کے دن میں بوڑے باپ کے جذبات نہیں ہیں ہرے بوڑے باپ کے دن میں بیٹے کے لیے جذبات نہیں ہیں تو یہ اس لیے اشکال پیدا ہوا نہیں نہیں بچپن کے تقاضے اور ہیں جوانی کے تقاضے اور ہیں بڑاپے کے تقاضے اور ہیں جب آدمی بچہ ہو تو روزانہ باپ چیز لاکے دیتا ہے لیکن اگر بیٹے کو بھوک لگی ہو تو اس کے ہاتھ میں تافی دو پھر اس سے تافی مانگو بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب چھوٹا ہوگا اپنے بیٹ سے تعلق ہوگا باپ کے بیٹ سے تعلق نہیں ہوگا عدوی یہی بچہ ہو عمرت کی پانی یا دستار ہے اس کے دن میں جذبات سب سے زیادہ اپنی ماں کے ہیں اور اگر یہ جوان ہو گیا اب اس کے جذبات اپنی بھین سے ہیں یہ بھوڑا ہو گیا اب جذبات اپنی اولاد سے ہیں یہی پڑیا اگر تو اگر جوان ہو اس سے پوچھو تیرے تیرے والد کا نام کیا ہے جوان بنا دے گا پوچھو تمہاری ماں کا نام کیا ہے بتا دے گا جوان سے پوچھو تیری بیٹ کا نام کیا ہے غیرت کے جذبات کو کرنٹ لگے گا تو نے میری بیٹ کا نام لیا ماں کا نام لوں تو معظوود نہیں ہوتا لیکن بیٹ کی بات کرو تو جذبات بڑھتے ہیں تو نے میری بیٹ کا نام لیا لیکن اگر بھوڑا ہو پوچھو جی آپ کی جیٹییں کتی ہیں وہ بیٹیاں بتائے گا ساتھ نام بھی بتاتے گا بوڑا اپنی بیٹی کا نام بتاتے اس کو گھرٹ نہیں آتی لیکن وہ جوان ہوگا وہ بھرٹ اٹھے گا کہ تو نے میری بیان کا نام لیا ارے جوانی کے جزبات اور ہیں اور بڑاپے کے جزبات اور ہیں جب آدمی بچہ ہو اس کو غرض اپنی ذات سے ہے اس کو غرض کسی اور سے نہیں ہے جب یہ آدمی جوان ہے اب اس کو غرض اپنی ذات کے ساتھ اپنی بہموں سے بھی ہے لیکن بوڑا ہوگے اس کو غرض اپنی ذات سے نہیں ہوتی اپنی بنام سے ہوتی ہے مرزا غالب شاید تھا چھوڑا کسی نے خط لکھا اور خط نے گالی دی مرزا غالب نے خط کو بڑا گائر بڑا افسوس ہوا اس نے پوچھا ملزا تھا کہ مجھے جس آدمی نے گالی دی ہے اس آدمی کو گالی دینے کا سریکہ بھی نہیں آتا ہمیں تکلیف ہے جی گالی دی ہے مرزا غالب کو تکلیف ہے کہ گالی دینے کا سریکہ نہیں آتا ہر آدمی کا اپنا لوگ ہے ہمیں افسوس ہے گالی دی ہے مرزا غالب کہتا ہے مجھے افسوس یہ ہے اس گالی دینے والے کو گالی دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا گالی کیا ہوا کہتا ہے میں جوان نہیں ہوں میں تو بڑا ہوں اور اس جوان کو گالی بہن کی دی جاتی ہے اور بڑے کو گالی بیٹی کی دی جاتی ہے اس میں یہ بڑے کے جذبات ماں کے بارے میں اور ہیں اس کی تو ماری دنیا سے جنے گی بیٹی کی جذبات اور ہیں یہ مجھ بڑے کو ماں کی گالی دیتا ہے بوڑے کو ماں گی نے بیٹی کی بھائی دی جاتی ہے تو مجھے افسوس یہ ہے کہ زادہ کو گالی دینے کا صحیحہ بھی نہیں آتا میں کہہ تو مجھے بھی دکھی ہے اشکال کرنے والے میں اقلی کی اشکال کرنا بھی نہیں آتا کہتے ہیں کہ قرآنیم علیہ السلام کی قربانی یہ تھی اپنی گردن پر شروع جلاتے میں نے کہا اللہ ابراہیم جواننے سے ابراہیم بوڑے سے اگر اللہ نہ کرے کسی گھر میں ڈاکو داخل ہو جائے اور ڈاکو کسی پہ فائد کرنے لگے اور پسطل کو دان لے تو ماں کہہ دیئے بیٹا میروں ماں دے میرے پتر نکو جناب تھی میروں ماں دے میرے پتر نکو جناب تھی بوڑی والدہ اور بوڑا والد کہتا ہے مجھے ماں تو میری بولاد کو کچھ نہ کہنا ابراہیم تو بوڑے تھے اور بڑاپے میں اللہ یہ قربان دے ابراہیم اپنی گردن پر شروع چلا دے یہ قربانی چھوٹی تھی فرمین ابراہیم اپنے اخلوتے بیٹے کی گردن پر شروع چلا دے یہ قربانی بڑی تھی تو تم نے تو باپ اور بیٹے کے رشتے نہیں سمجھا اس لئے تمہیں اعتراض پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر شروع چلانی شروع کر دی ہے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا وہ لیتا ہے ابراہیم کی آنکھ کھلی ہے اپنی آنکھ سے پٹی اتاری تو دیکھا نہیں نہیں میرا بیٹا تو زبانی ہوا ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ سے پٹی اتاری ہے تو دیکھا زنبہ پڑا ہوا تھا یہ زنبہ زمین والا نہیں تھا یہ زنبہ جنت والا تھا یہ زمین والا نہیں تھا بلکہ یہ زنبہ یہ زمین والا نہیں تھا زنبہ علم دماغ سے زنبہ کیوں کیوں جو بات میں کہوں لے کہوں یہ آپ نے مجھ سے علاوہ کسی سے آج سے پہلے نہیں کری ہو میں نے آپ سے کہا تھا نا اس اشتہار کا انوان آپ نے پہلے بات دیکھا ہے تو آپ آج کی گفتگو میں پہلے بات کرو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زنبہ زبا پڑا ہوا یہ زنبہ زمین کا یا جنت والا کیوں وجہ اسماعیم علیہ السلام کو جو زبا کرنے لگے اللہ نے قبول فرما لیا میرا سوال یہ ہے اللہ اگر اسماعیم کے بدلے میں تو نے زنبہ زبا کروانا تھا تو یا اللہ اس زمین والا زنبہ آ جاتا اللہ جنت سے زنبہ تو کیوں لیا وجہ کیا تھی علماء جوبان کا عقیدہ سننا علماء جوبان کا عقیدہ یہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا جخدکم تارت رہرا اللہ جس مردی سے پیدا کرتے ہیں اللہ اسی مردی پہ موت دیتے ہیں اللہ اسی مردی سے قیامت کو زندہ قیامت کو اللہ کھڑا کر دے گے علماء جوبان کا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے اور مجھے بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے آدم صلیق حقیصہ نبی کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے خاتم والانبیاء کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے یاد لوگوں نے اعتراض کیا علماء جوبان تو بڑے بے عقیدہ ہے نبی کو بھی مٹی سے مان لیا ہمیں بھی مٹی سے مان لیا اور بن عمبر خاتم والانبیاء کو بھی مٹی سے مانا اور میں نے کہا تُو نے آجی بات سنی ہے تُو نے بھوری بات نہیں سنی بھوری بات سنتا تو بات آؤ تھا ایک مرید نے خواب دیکھی اپنے پیر جی سے کہنے لگا حضرت براہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے دس مولیاں یہ پخانے کے اندر ہیں اور میرے حضرت تار کی دس مولیاں یہ شہد کے اندر ہیں اور پیر نے کہا ہاں ہاں تم دنیا کے کچھے ہو تم نے پخانے میں جانے ہیں ہم اللہ والے ہیں ہم نے شہد میں جانے ہیں انہوں نے کہا حضرت جی آزی صاحب ہے میری پوری صاحب کو سن لیں فرمائے پوری صاحب کیا ہے کہا جی میری دست اولیاں پتانے میں آپ کی دست اولیاں شہد میں اور جناب کی اولیاں میں چاہت رہا ہو میری اولیاں جناب چاہت رہے ہیں بات اٹھی گئے بیر جو پیدنی ہے پیر کون ہے آپ پیروں کے قائل ہیں پیر سننی ہو پیر شریعت کا پابند ہو بیدتی پیر جو ہے مریضوں سے دین میں رہا ہے پیر اسے دنیا رہا ہے تو بات تو اس کی جیتی میں نے کہا تم نے آجی بات سنی ہے ہمارے سنی بات دو درو علماء جعبان کی پوری بات سننے کے بعد پھر کوئی آج بھی علماء جعبان کے نظریے میں اعتراض نہیں کر سکتا آجی بات سنی ہے اعتراض کیا علماء جعبان کاapan کا بیدہ یہ ہے کہ مجھے عرارت کو بھی اللہ نے مرتی سے بنایا آذر صلیق علیاء کو بھی مرتی سے بنایا خاتم والانبیاء کو بھی اللہ نے مرتی سے بنایا میری اور آپ کی مردی زمین والی ہے آدم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ کی مردی جنت والی ہے خاتم والنبیاء کی مردی جنت اور کردوک والی ہے سوال کیا تھا اللہ آگے نے خواب میں ابراہیم کو دکھایا اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں ابراہیم نے قربانی دی ہے اللہ نے اس کے سنے میں اللہ نے اس جنے میں دنبا دیا یہ دنبا زمین والا نہیں تھا یہ دنبا جنت والا تھا میرا سوال یہ کہ اللہ ابراہیم جو قربانی دے رہا ہے ابراہیم جو قربانی دے رہے ہیں اسمائیم کی قربانی کے بدلے میں اللہ آپ نے دنبا دینا تھا آپ زمین والا دنبا دیتے آپ نے جننت والا دنبا کیوں دیا اول و dessوں کا عقیدہ پتہ نبی پنتا ہے مدی سے مگر نبی کی مدی جنب والی ہے تو جب جنب والی مدی قربانی دے گی تو بدرے میں جنت والا زنبہ ہونا چاہیے نا اسماعیل کے بدرے میں جنت سے زنبہ آنا اس بات کی دلیل ہے اسماعیل بنا ہے مگر زمین والی مٹی سے نہیں بنا وہ جنت والی مٹی سے بنا ہے میرے دوست پر میں کہہ سکتا ہو اگر آدم سرِ قریشہ وہ مٹی سے بنے وہ جنت والی ہے خاطوالنبیاء مٹی سے بنے وہ جنت الفردوس والی ہے جنت بھی آلہ ہے جنت الفردوس بھی آلہ ہے جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہے جو اس زمین اور جنت میں فرق ہے امت اور نبی میں فرق ہے جو جنت جنت الفردوس میں فرق ہے وہ نبی اور نبی اور امیال محمد علیہ السلام زمین والا وجود نہیں تھا تو جب جنت والے وجود میں قربانی دی ہے تو بدلے میں جنت کا زمبہ آنا چاہیے تھا پھر زمین والا زمبہ نہ آتا سولمہ جوبر کے مزرے کی تاریخ ہو گئے گا کہ نبی کا وجود جنت والا وجود ہوتا ہے آگے چلیے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے رب نے بدلے میں زمبہ حساب فرما دیا اگر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل زبا ہو جاتا آج کون اپنے بیٹے کو زبا کرتا میرے اللہ نے کرم یہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو بچا کے جانور کی قربانی دی ہے تاکہ یہ دنیا والے اپنی مولاد کے زبا کرنے کی بجائے جانور کو زبا کر کے یہ جنت کے زمبے کو یہ جانور کو زبا کر کے یہ جانور کو زبا کرنے کے عجر پالے جانور کو زبا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے حکم آج دیئے ہے اگر تم نے جانور کھانا ہے جانور کو زبا کرو میرے دوستو سواد بورا آگیا توجہ رکھنا سوال ایک میں کرتا ہو ایک سوال مستشرف ایک سوال ملھر ایک سوال یورپ کا کافر اور ہندوستان کا ہندو کرتا ہے اُن کے سوال کا رنگ آ رہا ہے میرے سوال کا رنگ اور ہے اُن کی سوال یہ کیا کہتے ہیں بسلمان بڑا ظالم ہے اُنے ظلم کیا ہے بسلمان کا جی جاتا ہے میں تکلے ٹھالو کازی ڈائے کو زبا کرلو موسلمان کا جی چاہا میں کڑائی گہстр ٹھالو کہا جی بکرے کو زفا کر لو مسلمان کہا جی چاہا جب ارسو پیلو کہا جی بکرہ یا غلوی کو زفا کر لو کہتا مسلمان کتنا ظالم ہے اپنی زبان کے جسٹے کو پورا کرنے کے لیے دوسرے جانور کی جان میں لی ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا یہ سوال کونوں نے کیا ہے ایک سوال میں مخاطع ہو اگر تم کھانا چاہو فروڈ تو جاو جا کے باق سے توڑ لو لیکن بسم اللہ نہ پڑا اور فروڈ کو توڑ لیا ہے تو فروڈ تبھی حلال ہے بسم اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ برکت ہو جائے مگر بسم اللہ پڑھے بغیر اگر فروڈ کو توڑا ہے تو فروڈ تبھی حلال ہے اگر تمہارا جی چاہتا ہے سبزی کھانے کو جاؤ سبزی کو کھانے لو اور اس کو کھانو بسم اللہ پڑھو گے برکت ہوگی اگر بسم اللہ نہ پڑھا تو سبزی کھانے گے یہ حرام نہیں ہوگی یہ نجس نہیں ہوگی یہ پھر بھی پانک اور حلال ہے لیکن اگر جانور سباہ کے یہ بغیر کھالو تو جانور حلام ہے میرا سوال یہ ہے اگر فرور کو توڑنے کے لئے بسم اللہ شرط نہیں ہے اگر سبزی کو کاٹنے کے لئے بسم اللہ شرط نہیں ہے تو جانور کو زباہ کرنے کے لئے بسم اللہ کی شرط کیوں ہے سوال سمجھے نہیں سمجھے اور پھر اگر فرور توڑنا چاہو اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھوڑ لو تو فروت زباہ ہو جائے گا اور جانور زباہ بھی یہ بغیر یہ مجھے تو نباہ ہے حلال نہیں ہے حرام نہیں اگر اپنی سبزی کھیس سے کھاٹو بسم اللہ پڑھے بغیر تو سبزی تک بھی حلال ہے مگر جانور کھاؤ اور زباہ کرو بسم اللہ نہ پڑھو تو جانور دونوں میں فرق کیا ہے ایک سوال میرا تھا فرق کیا ہے ایک سوال مستشرکین ملہدین اور کافر کسا یہ مستشرمان دالن ہے یہ اپنی زبان کے چسکے پورے کرنے کے لیے جانور کو زباہ کر کے کھا جاتا ہے توجہ رکھنا علماء جوبن کا عیدہ سن علماء جوبن کا جواب سن حکیمت امت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قبر پر قرون رحمت نے نادر فرمائے آج جو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا وہ اسی زیور اٹھا گیا عوام کے پاس آئے گا ایک ایک کو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم مجھتی زیور لکھے ایک حدیث بھی پیش نہیں دی بغیر قرآن حدیث سے کتاب لیدی ہے ہم میری کتاب پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں 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 اور میں کہتا ہوں تو بیشتی زیور علماء کے لیے نہیں ہے یہ عوام کے لیے ہے کیونکہ بات فقط کم تھا حربی زبان نہیں جانتے تلائم سمجھنے کی حکمت نہیں ہے فرمائے بیشتی زیور گھر میں رکھ لو بھورا گھر مزوری اور کام کرو شان دعاو مسئلہ بیشت آجے بیشتی زیور کھول لو تمہیں مسائل مل جائے گے لیکن عقیم العمد سامنی نے ایسی کتاب جس میں مسائل بھی ہیں اور تلائم بھی وجود ہیں کامل قرآن جس پھانری کے نام سے حقیم العمد تھانری نے کتاب تحریفosika اَلَے تجھے کہنا یہ چاہیے تھا میرا موضوعی کی کیا حیسیت ہے حیسیت حقیم العمد تھانری کی ہے ایک قتاب 21 جندوں میں لکھی ہے جس پھر مسائل بھی ہے احادیث بھی ہے ایک کتاب کے جندوں میں لکھی ہے جس پھر مسائل بھی ہے آیات بھی ہے اور ایک قطاب کوراً کے لیے لکھی ہے جس سے مسائل تو ہیں مگر آیات اور حدیث نہیں ہیں اگر آیات اور حدیث دیکھ نہیں ہو کتاب بھی موجود ہے تو این حدیث کے مسئلہ دیکھ رہا ہو کتاب تب بھی موجود ہے توقیر امت خانہی نے احسان کیا ہے تو نے اُس تحسان کو اترات بنا دیا سار وقت equalد سار بولان لیو ôngان دیوطان حررت مان غیرت مان لیو oni بولان امت خانہی نے احسان کیا کتاب نے احسان کو اترات بنا دیا اللہ ہمیں بات سمجھے کی تفیقی دے مولانا کی مولانا تکانی نے جواب کرنا میں کہے تو ہم میں اور ذات نائر میں فرق جاتے وہ محمد قاسم نروتوی کو پڑھ کے جواب دیتا ہے یہ نہیں کہتا قاسم نروتوی نے کہتا ہے میں کہتا ہوں عیسائیت کا جواب دیتا ہے رحمت اللہ قرآنوی کو پڑھ گئے یہ نہیں کہتا اللہ محمد اللہ نے کہا وہ جواب دیتا ہے حضرت نروتوی کے قبلہ نرا پڑھ گئے حکیم العمد ثانوی کی شرابت جواب پڑھ گئے حقام اسلام عقل کی نظر میں پڑھ گئے مگر یہ نہیں کہتا مولانا ثانوی نے کہا کہتا ہے میں کہتا ہوں ہمیں لرہ میں فرق یہ ہے ہم جو جواب دیتے ہو کہتا ہے مولانا نروتوی نے یوں کہا مولانا ثانوی نے یوں کہا وہ بات سے حضب کردیتا ہے لوگوں نے بڑا محقق ہے ہم باستہ بتاکر بات کرتے ہیں کیوں ہم محقق نہیں ہم ناکر ہیں محقق اور ہوتا ہے ناکر اور ہوتا ہے تحقیق تمہارے قابل میں فرما دیئے حضرتِ دھانوی نے جواب دیا تبجھو رکھنا حضرتِ دھانوی فرما دیئے میں فضاعت کے لئے سمجھانے کے لئے بات دیتا ہوں اگر آدمی سجدہ کرتے ہوئے مر جائے جنت میں جائے گا مگر جنت میں جا کر یہ نہیں کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے جو مدہ سجدہ میں آیا تیری جنت میں نہیں ہے اگر ایک آدمی اللہ کے رام گیا اور اپنی جان کو دے گیا اپنی جان کٹا گیا میدانی جہاد میں شہید ہو گیا جنت میں جائے گا کہے گا اللہ دنیا میں بھیجتے جو مزہ پر راستے میں جان دینے میں ہے تیری جنت میں نہیں ہے جو مزہ پر راستے میں جان دینے میں ہے تیری جنت میں نہیں ہے ایک ہوتا ہے جان کو دینا ایک ہوتا ہے جان کو لینا جو یہاں سے بیت اللہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے آپ کو تو رفصت کرتے ہیں یہ نیت کرتے ہوئے کہ واپس آئے گا لیکن اگر بیتا افغانستان جاتا ہے تو رفصت کرتے ہیں کہ شاید واپس نہ آئے اگر کشمیر جا رہا ہے تو کہیں گے شاید واپس نہ آئے بیت اللہ میں گیا تھا جان دینے کے لیے نہیں افغانستان میں گیا تھا جان دینے کے لیے یہ پیت اللہ میں جان دینے کے لیے نہیں گیا مگر وہاں گیا تو ملک الموت نے جان لے لی ہے مسجد میں جان دینے کے لیے نہیں آیا آیا سجدے کے لیے تھا ملک الموت نے جان لے لی ہے یہ میدان جہاد میں جان دینے کے لیے گیا تھا تو جان دینے کے لیے جانا اور بات ہے جان دینے کے لیے ملک الموت کا آنا اور بات ہے تو جان دینا اور ہے اور جان لے لینا اور ہے فرمایے جس طرح حافی میدان جنگ میں جائے اور اپنی جان کو دے دے اللہ کے پہنمبر میں اعلان کیا اے شہید کو اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی ٹیوٹی کے کارکنے کی تکلیف ہوتی ہے وجہ کیا ہے فرمائے برداللہ پہ جانے والا وہ تو حج کریے گیا تھا مگر جان بھی چلی گئی مسجد میں سجدہ کرنے والا نماز کریے آیا تھا مگر جان بھی چلی گئی مدان جہاد میں گیا وہ جان دینے کریے گیا تھا اللہ کے نام پہ جان دینے میں جب آدمی اللہ کے نام میں جان دیتا ہے اللہ جان دینے سے پہلے جنت کے محطف کو دکھا دیتے ہیں تو اللہ کے نام پہ خوشیدے جھوم کر جان دینا اس میں لذت رکھی ہے فرمائے ہاں ہاں کہ جب تم نے فرون کو توڑا ہے ہم نے اللہ کے نام کو شرط نہیں لگایا جب تم نے سبزی کاتی ہے ہم نے اللہ کے نام کو شرط نہیں لگایا جب تم نے جانور کو زبا کیا ہم نے اللہ کا نام لینا شرط رکھا دیا کیوں تم نے اعتراض یہی تھا نا کہ مسلمان زبان کے چسکے کو پورا کرنے کے لیے جانور کی جان لیتا ہے اور جان لینا ظلم ہے ارے ظلم تو تب ہوگا جب اس کو جان دینے میں درد ہو جب جانور کی جان لوگے بسم اللہ نہیں پڑھوگے وہ تنف کے جان دے گا اللہ کا نام لوگے اللہ کے نامے جھوم کے جان دے گا تم سبزی کاتوگے اس میں جان نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے تم نے فرون کوڑا ہے اُس میں جان نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے جانور میں جان تھی اگر اللہ کا نام مرے دے وہ تنف کے جان دے گا اللہ کا نام دیا وہ جھوم کر جان دے گیا تو اللہ نے فرمایا تم اس پہ بسم اللہ پڑھو میرا نام لے کے سفا کر دو اس کو سفاہ بنے میں مسائے گا تجھے سفاہ کرنے میں مسائے گا اُس کو جان دینے میں اٹھائے گا تُسے کباب کھاڑے میں دے گا ہے اُس کو جان دینے میں مردہ تجھے جان لینے میں مردہ وہ جان تڑپ کرنے دے گا جان اللہ کے نام میں جھوم کر دے گا بات تو ٹھیک ہے اس لئے میں تم بسم اللہ پڑھو کارپٹ تو اطراز کیوں ہوا وہ اللہ کے نام کی لذت کو جانتے ہی نہیں ہے اس لئے اس نے اطراز کرنا گا وہ اللہ کے نام کی لذت کو جانتے نہیں ہے مجھے یہاں سے ایک بات یاد آگی کھاریا پندت نے اطراز کیا کہتا ہے مسلمانوں تم بھی عجیب لوگ جان اور خود بہت مجھ جائے تو تم مجھ کو کھانا حرام سمجھتے ہو اور اگر تم خود زبا کرو تو کھانا حرام سمجھتے ہو اللہ کا معنی نہیں کھاتے اپنا معنی کھاتے ہو اللہ کا معنی نہیں کھاتے اپنا معنی کھاتے ہو کبھی جیسا سوال ہو تو ایسا جواب دیتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے مجھے چند دن قبل فون آئے میں پھوش آم بھی تھا ایک لڑکہ مجھے کہتا ہے یہ میرے پاس دو لڑکے بیٹھے ہیں لشکرہ طائبہ کے ہیں اور کہتے ہیں ہم شکر ہیں تو وہ جھوٹھے ہو اور نے افسادی دلیل دی ہے مجھے اس کا جواب دے میں نے کہا کیا دلیل دی ہے کیا تب انہیں کہا دیکھو کتنا خوبصورت گڑھ گئے ہیں یہ دلیل ہے حق ونی کی سوڑے بڑھے ہیں اس کا جواب دو اب تو تو کوئی دلیل 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 ہے ماں دکوستہ ہے میں دلیل دکوستہ بھرک تمہیں اس سے بتاتا رہتا ہوں یاد ہے مرکن کا ذکا ہے کہ دلیل اور دکوستہ میں بھرک ہے نا یہ دکوستہ بھرک ہے مجھے کہتا ہے جواب دو میں نے کہا دوبارہ ہے تو پڑھنا تبقت یہ ساتھ عزیزہ بھرکت ہے اللہ نے ابو جانت ابو اللہ کا جانبی ہونا بیان کی یہ ساتھ حسن بیان کی ہے اگر حسن ہونا دلیلوں کی حق کی ابو اللہ کی بڑا سوڑا تھا ملکہ جانبی میں نے کہا یہ میاد نہیں ہے جنتی اور جانبیوں نے کا یہ حق اور باطل ہونے کا میاد نہیں ہے مولانا قاسم ملکہ مولانا نے بڑا حریب جواب دیا فرمائے کہ ایک نلکہ خود لگا تو جس سے پانی نکلتا ہے پی رہتے ہو یہ ایک نلکہ آپ نہیں لگا ہے اس سے نکلتا ہے یہ نہیں پیتے یہ رکھوانی راپ کٹے وہ نہیں پیتے یہ راپ کٹ وہ پیئے فرمائے جو کہ جواب تم دو گے وہ جواب ہم بھی دیں فرمائے جواب سمجھتے ہیں اس کو ملید جواب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے خیر ملکہ رہا تھا قربانی اور عقائد علمائے جو بر قربانی اس ساتھ قربانی جو بر کے عقائد کیا ہے میں آخری بات سمجھ کر ایک بات کے دو توجہ رکھا علمائے جو بر کا سیدھا یہ ہے ربانا آتنا کی دنیا حسنا وقل ناکرہ کی حسنا وقل ناکرہ نار بہترین لوگ وہ ہیں جو دنیا بھی اللہ سے اچھی مانگے آخر بھی اللہ سے اچھی مانگے دنیا اچھی ملنے کے لیے تین چیزیں ہیں نمبر ایک مندی نمبر دو سیزن نمبر تین مندی اور سیزن کو سمجھ میں والے مندی میں سوڑے پیسے دے چیز زیادہ اور بھرش ملتی ہے سیزن میں سوڑے پیسے دے چیز زیادہ بھرش ملتی ہے سیزن گزر جائے پیسے زیادہ لگتے ہیں مال تھوڑا ملتا ہے پیسے زیادہ ملتے ہیں اور مال باسی ملتا ہے اور اگر یہاں محلے کی دکان سے لو مہنگی بھی ملے گی تھوڑی بھی ملے گی اور باسی مال ملے گا مندی میں جا کر لوگے تو مال بڑا لگے گا مال اچھا ملے گا اور بہترین ملے گا لیکن سیزن پر منڈی کے ہوتے ہوئے تمہیں ماہرین چاہیے اگر ماہرین نہیں ہوگے سیزن پر منڈی ہوگا مگر تمہیں دھوکہ لکھ جائے گا ماہرین نہیں ہوگا تمہیں دھوکہ لکھ جائے گا قربانی کا جانور لینے کے لئے منڈی میں جاؤگے جانور مٹا تعدہ ہوگا واپس آوگے تو دو دن باز زبلہ پتلا ہوگا آپ کہنے جی کیا ہوا کہنے جی اس میں گوشت نہیں تھا ٹینکے کے لئے ہواچ چھرائی ہوئی تھی یہ پسائی سمجھ سے ٹینکے سے مرتا ہے یا گوشت رہا ہے یہ کون سمجھ ہے پسائی پر میں مال اچھا پوچھو اگر مال اچھا نہیں ہے تو بازار میں جائے گا کہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں ہمیں خوبصورت سا کیلہ دو دکان نہ لگے گا یہ کیلہ لے لے کہتا ہے میں کیلہ نہیں لیتا جو اس پہ کالے کالے داگ ہے ہمیں بہترین سا ساپ کیلہ دو دکان تا کہتا نہیں بیٹا یہ کالے کالے داگ نہیں ہے یہ چتری والا کیلہ ہے یہ میتہ زیادہ ہے اب مائم سمجھتا ہے اگر اچھے اوپر داگ ہے مگر اندر مال اچھا ہے مائم نہیں ہوگا تو نہیں سمجھے گا ہم کے درست پولیشی طرح یہاں نماز پڑھو گے تو پچیس نمازوں کا عجر ہے بیتن مقدس میں پڑھو گے ایک ہزار کا عجر ہے مجھد نبی میں پڑھو گے پچاس ہزار کا عجر ہے بیتن اللہ میں جا کے مجھد حرام میں پڑھو گے ایک لاکھ کا عجر ہے یہ وہ مقامات ہیں جس کو میں منڈی سے تابیر کرتا ہو ایک وہ سیزن ہے سیزن میں عبادت کرو گے تھوڑی عبادت کا عجر زیادہ ملے گا آج نفل پڑھو گے تو ایک نفل کا عجر ہے رمضان میں نفل پڑھو گے تو فرض کا عجر ہے آج فرض پڑھو گے تو ایک کا عجر ہے رمضان میں ایک فرض پڑھو گے تو ستر فرضوں کا عجر ہے میں اللہ کی قسم اٹھا گی کہتا ہوں گربانی کے دلوں میں تم پانچ کروڑ روپیہ خلص کر دو اور گربانی فرض ہے تم نے گربانی ادا نہیں کی ایک دنبے پر جو اللہ عجر دیتا ہے وہ ایک روڑ روپیہ پر عجر نہیں دیتا کیوں یہ سیزن روپیہ خلص کرنے کا نہیں یہ سیزن تو جانور کو زبا کرنے کا تھا تم نے سیزن میں سیزن کی مال کو لانا ہے ارے منڈی سے لانا ہے مگر مائل سے پوچھ کے لانا ہے اگر تم مائل سے بھی کچھ ہوگے سیزن بھی ہوگا منڈی بھی ہوگی مگر تمہیں دنیا نہیں ملے گی اگر سیزن اور منڈی ہوگی تو تمہیں اگر دین کے معاملے میں مائل کے پاس نہیں جاؤگے جانور بھی زبا کروگے تمہیں عجر بھی نہیں ملے گا آپ ہوگئے ہی وہ کیسے مگر تو پیغمبر نے اعلان کیا لا تز قوانو املا مسندہ تن الہ یوسرا آلے کے نبی نے اعلان کیا اگر بھکری زبا کرو ایک سال کی ہونی چاہئے اگر بھیل زبا کرو ایک سال کی ہونی چاہئے اگر تم گائے اور بحل زبا کرو تو دو سال کی ہونی چاہئے اگر تم اوٹ کو زبا کرو تو پانچ سال کی ہونی چاہئے نبی نے مسندہ کہہ دیا سمجھو رکھنا اہتر اکا گیا کانمی ایدی جی بات عمر کی نہیں ہے ارے بعد تو دو دانت کی ہے دو دانت اس کے گرے ہو جسے دوتا کہتے ہیں عمر والا نہیں ارے دو دانت والا ہم نے کہنے نہیں ارے دو دانت والا نہیں عمر والا پوچھو پہ تُو نے دریف کہاں سے بھی ہے کہتے ہیں یہ لغت میں لکھا ہے وہ سندہ کا معنی دو دانتا دوتا ہم نے کہا لغت میں یہ بھی لکھا ہے لغت میں عمر بھی لکھی ہے ہم بات لغت والوں کی معنی یا بات علماء کی معنی ہم وہ کہاں سے پوچھیں گے جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم اللہ اللہ کے رسول کی بات میں عمل کرنے کے لئے تم نے فقہات سے پوچھ رہا ہے تبچھ رکھنا وہ زندہ کمان لغت میں سال بارہ بھی تھا وہ زندہ کمان لغت میں ارد و داتا بھی تھا اللہ کے نمبر ہم کون سمانہ نے نبی نے اعلان کر دیا قرآن قریب نے اعلان کیا کہ تم نے قرآن قرآن کی بات یعنی فقہات سے پوچھ رہا ہے جو معنی فقہاتے تم نے وہ لگنا ہے ارے فقی تو دانت والا معنی نہیں لیتا ارے فقی مبربانہ معنی لیتا ہے ہم مائے سے پوچھیں گے جو معنی عمر والا ارے مائے سے نہیں پوچھیں گے جو معنی دوزر تا سیزن موجود ہوگا مائے سے پوچھے گا قربانی لگ جائے گی مائے سے نہیں پوچھے گا قربانی ضائع ہو جائے مائے سے نہیں پوچھے گا قربانی سوچھ رکھنا مجھے آج محمد نصر اللہ کہتے ہیں لوگ کہتے لیاز اومنہ تا حدیث نہیں پڑھتا میں نے کہا میرے پورے بیان میں آیات آنیس نہیں پڑھی تو پڑھی گیا ہے میں تو حدیث پڑھ کے بات کرتا ہوں کیا جانی اللہ کی تیمہ مذہر تلیلی کچھ آرود اگر صاحب حکم اور نئی آپ سے نہ ملے ہم کیا کریں فرمایت شاہب انہوں نے فقہا موجھ میں تغییر سبرانی کی نرات ہے فقہاں سے مسئلہ کرنا سمجھ رکھنا پھر آپ نے فرمایت مسئلہ کو تباہ کرنا مسئلہ کا معنی اگر دو تاتہ نبی سے بتا دو اگر مسئلہ کا معنی دو تاتہ نبی سے نہیں ہے حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی مسئلہ نبی سے نہ ملے ہم کیا کریں فرمایت شادر فقہاں پھر فقہاں سے پوچھنا اگر مسئلہ کا معنی دو تاتہ نبی بروا دے تو پیس ختم ہو گئی اگر نبی نہ بتائیں پھر ان سے پوچھیں گے فقہاں سے اور فقہاں کہتے ہیں وہ سندہ کا معنی دو تاتہ والا نہیں ہے وہ سندہ کا معنی عمر والا ہے وہ سندہ کا معنی عمر والا ہے ایک اور حضی کہتے ہیں جی اونٹ میں دس ہی سے ہم نے کہاں اونٹ میں ساتھ ہی سے کہتے ہیں حضیث ترمجی میں موجود ہے اب اللہ تعباس رضی اللہ عنہ ہما فرماتے ہیں ہم پہ عمر کے ساتھ سفر میں تھے عید کا دیمنا آگیا ہم نے زبا کیا جانوار کو ہم گائے میں سات آج بھی تھے اونٹ میں دس آج بھی تھے میں نے کہاں اسی ترمجی میں آگے حدیث موجود ہے تو وجہ لگنا اسی ترمجی میں آگے حدیث موجود ہے حضرت چامل رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں ہم پہ عمر کے ساتھ سے حضیبیہ کے مقام پہ ہم نے جانوار زبا کیے جو گائے میں بھی ساتھ تھے اور اونٹ میں بھی ساتھ تھے میں لگا تم نے بھی حدیث پڑی ہے میں نے بھی حدیث پڑی ہے آپ اے میں سے بھی اس حدیث پہ عمل کریں اللہ کے نبی نے نہیں بتایا اس پہ عمل کرو اس پہ عمل نکلو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ سے مسئلہ ممیلے ہم کیا کریں فرمائے تو شاگرون الفقہ پھر فقہ سے پوچھو امام دربلی فرماتے ہیں حدیث دو آگئی ہم عمل کیسے پہ کریں فرمائے حضرت علیہ میں کفاق کی حدیث ہے اونٹ میں دسی سے حضرت جابر کی حدیث ہے اونٹ میں ساتھ سے ہم عمل کیسے پہ کریں یاد والعمل کلہ حاضی انتہ اصحاب نبیے من اصحاب نبیے صل اللہ علیہ وسلم وہل علم کلہ حاضی انتہ آل العلمیں من اصحاب نبیے صل اللہ علیہ وسلم مغیر ہم اونڈ میں دس جادمی کا شریک ہونا حدیث ہے مگر مطروق ہے اور اونڈ میں ساتھ کا شریک ہونا حدیث ہے مگر معمول ہے علماء جوبت کا قیدہ یہ ہے حدیث پہ عمل کرتے کے لیے مانا محدثین سے پوچھو حدیث پہ عمل کرتے کے لیے مانا فقہہ سے پوچھو امام ترمی جیسا وہ حدیث کہتا ہے کہ جس میں دس کا تذکرہ ہے وہ مطروق ہے نقابل عمل ہے اور جس میں ساتھ کا تذکرہ ہے وہ معمول ہے اگر معمول اور مطروق تو حدیث آجے عمل مطروق پہ نہیں ہوتا عمل معمول پہ ہوتا ہے اگر معمول سے پوچھے گا حدیث معمول ملے گی اگر معمول سے نہیں پوچھے گا حدیث مطروق ملے گی مطروق پہ عمل ملے گا چاندر بھی صفح ہوگا حجر بھی نہیں ملے گا اور اگر معمول سے پوچھے گا چاندر بھی صفح ہوگا حجر بھی ملے گا اللہ بلحظت مجھے وراغ کو قربانی دینے کی تفیق عطا فرمائے اور مسائل قربانی ماہرین سے پوچھ کر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے واخر دعوانہ پر الحمدللہ چھپنوں کا جواب دیں بولو میں جواب دیں آپ سنیں گے تو جواب دیں گے بزارت ہے کہ ہمارے شہر وراغ پرطن میں غیرم قلدین چار دن پیت منانے قیدان کیا اس کی کیا حقیقت ہے پیت چار دن نہیں ہے پیت تین دن ہے یہ کتنے دن ہے تین دن دس جہاں اور بھارک غیرم قلدین چوتھے دن جانور پر زبا کرتے ہیں اور دریئے کیا دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا ایامِ تشریقِ پُلْتُ حَاظِبْتُ ہو ایامِ تشریق یعنی جن نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں تصویر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں کیا تک ایامِ تشریق سارے سارے قیامِ زبا یعنی قربانی کے دن اس لئے تیرہ طریق تک ایامِ تشریق ہے تو تیرہ طریق تک قربانی کے دن ہم نے کہا اگر ایامِ تشریق تیرہ پر ختم ہوتے ہیں تو نو سے شروع ہوتے ہیں تیرہ پر ختم ہوتے ہیں نو سے اگر تیرہ دن زبا کرنا ہے تاکہ پوری حدیث برامل ہو اگر تیرہ دن بھی کرنا ہے نوے دن بھی چھوڑ دو شریعت اس بندے کے بارے میں کیا کہے جو شفر پر جائے آنے جانے کی خراجات کو دعوشنے کر سکتا ہو وہ حاج نہ کرے یہ تو چھوڑ ہے جس کے بعد سبت کرتا ہی ہے وہ حاج نہ کرے بعد نوازِ جنازہ اعلان کرنا ہے اگر اعلان اس سر میں اعلان جگہاں اجتماعی دعا ہوگی اس کی تیلان کی ضرورت بھی نہیں ہے اجتماعی دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے جو لوگ ننازہ میں آگے ہیں ان کی تازیت ہو گئی دوبارہ ان کو مئیت کے گھر آنے بھی ضرورت نہیں ہے اپنے اپنے گھر جائے اور اگر تسالے سواب کرنا ہے اس کے لئے اکٹھے ہو کے پڑھنے بھی ضرورت نہیں ہے جہاں چاہے پڑھیں مئیت کو سواب اچھا جائے اللہ سواب اچھانے کیلئے ہمارے اکٹھے ہونے کا منتاز نہیں ہے جہاں سے پڑھیں گے میں یہ کوئی سواب بول جائے میران کے دوران بولند آباز سے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا کیسا ہے بولند آباز سے کہنا بھی ٹھیک ہے آہستہ کہنا بھی ٹھیک ہے دونوں طرح ٹھیک ہے نہ بولند کہنے پر پبندی ہے آہستہ کہنے پر پبندی حضرت عثمانی نبیر عزیزہ جان کا جنادہ کس نے پڑھایا آپ کس کا پرستان میں مطور ہیں حضرت علی حضرت مابیہ کے مغیر جان کوئی اس کی دنیا کی وجہ کے آنچہ دیس نے دونوں درات کے آپس کے تعلقات کیا تھے میں نے آپ سے کئی بار کہا جس موضوع پر میں بیان کرتوں کو اس موضوع پر چٹھنے نہیں کریں حیاء مقلدی کی عادت یہ ہے کہ موضوع دائے بائے کرنے کے لئے چٹھے اندردر کی دیتے ہیں جب تین موضوعات پر چٹھتا ہے جس موضوع پر چٹھتا ہے سب اس موضوع پر چٹھنے نہیں کریں قربانی کے مطالعے دریافت فرمان ہے کہ آدمی کے والد صاحب و فاتبہ آئے آدمی کے طرف سے قربانی کیا کر سکتا ہے ضروری تو نہیں ہے ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور احادیث سے ثابت ہے کیا اندرد قربانی ان کے ہاں ہے یا نہیں بلکل ہے فتاوہ ستاریہ جلد نمبر چار میں مفتی عبدالسطار امیر جماعت وروے آئیلنٹی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اندرد قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے فرمائے اندرد قربانی دے سکتے ہیں ضلیل کیا بہاری شریف کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے لئے جو آنا شروع ہوتے ہیں وقفت الملائکت والا بابی ہی فرشتہ مسئلہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں فیقتبون اول 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 وہ دیکھتے ہیں پہلے کون آیا پہلے کون آیا پہلے کون زبا کرنے کے حجر ملتا ہے اور دوسرے آدمی کو گھائے دینے گا حد تک جو آخر میں آتا ہے اس کو انڈا اللہ کے راستے میں جنے ایک قدر ملتا ہے مانچو کے لفظیں قربا کا ہیں انہیں قربا سے قربانی سمجھا ہے حالانکہ قربا کمانا ہوتا ہے کسی کا قربا سے کرنے کے لئے کوئی چیز پیش کرنا اس کا وقت قربانی کرنا ہی ہوگا فرسلت ربی کا بان حد قربانی کے لئے زبا کرنا شرط ہے بلہ انڈے کو آپ زبا کیسے کرو انڈے کو زبا کیسے کرو اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے آپ اگر سردی کے مسلم میں انڈیکس آئیں بلہ انڈے کی کھالیں آپ موک کرتے ہیں مہینے والا سردہ راول کیا کریں ہمارے در پر کھالیں پڑی آدھوڑا دی رہے ہیں حیال مکالدین کہتے ہیں کہ میہ بھی یہ کی قربانی کرتے ہیں کہ یہ قربانی دونوں کی طرف سے ہو جاتی ہے اس پر جھوڑ ہوتے ہیں اگر عورت کے پاس مال موجود ہے اس پر قربانی طلق ہے خامد کے پاس مال موجود ہے قربانی طلق ہے قربانی صاحبیت استعداد پر ہوتی ہے الگ لگ قربانی دیں کہ ایک قربانی دونوں کی نہیں ہوتی اگر قولات والد اور جوان ہے صاحبیت استعداد ہے صاحبیت موسط ہے ان پر قربانی طلق ہے میں کس ریاض سے مزارس کی تھی شریعت میں عمل مالی شریعت سے پوچھ کر کریں گے تو عجر ملے گا مالی شریعت سے نہیں پچھے گا اپنی قربانی صاحب احمد اللہ رب العالمين تفیق عطا فرما قیامت کے ذہنے نبی کریم صلی اللہ کی شفاعت رسیب فرما مصلت اللہ تعالیٰ رسولی خید خواہ کی محمد موسیقی